موسیقی اسلامت ہائی کورٹ کے جنس کو مشکوخ خطوط محصول جیسے اسلامت ہائی کورٹ کا خطوط ملنے کا تذکرہ میمارکس دیئے آٹھ جیسے کو خطوط ملے بنیادی طور پر ہائی کورٹ کو فریٹ کیا گیا ہے ایک سزا لکھی گئی ہے ہمارے آئین کو توڑنے کی آرٹیکل چھے ہے کیوں اتنی سخت سزا لکھی گئی ہے اگر کوئی جورت نہ کر آئین توڑنے کی گروہ آئین ٹوٹ رہا ہے بار بار ٹوٹ رہا ہے تو چھے ججوں نے بیان دیا ہے اس کے اوپر فل بینچ کیوں نہیں بان رہا ابھی تک ناؤ ماہی پہ پیشل کمیشل کیوں نہیں بنایا گیا ہماری بات سچ ثابت ہو خان صاحب نے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ پھل سپریم کورٹ بنائیں پھل کورٹ بنیں اور اس کی تہہ تک جائے عدلیہ کے کام میں کوئی انٹر بینچ نہ کریں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے بریکنگ بیریئرس میں ہوں محمد مالک سمجھ نیاری ملک میں ہو کیا رائے ابھی تو سسپین سیر لگاوا تھا پہلے کہ کل جو ہیرنگ ہے سیون میمبر بینچ کی سپریم کورٹ کی جو چھے ججز کے معاملے پر سو موٹو ہوا ہے اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوتا ابھی جو اطلاعات آرہی ہیں اس کے مطابق شاید پی ٹی بی والوں کو ریکویسٹ بھیجوا دی گئی ہے کہ آپ اپکرپمنٹ اپنا تیار کریں کل کے لیے تو ہو سکتا ہے لائیو سٹریمنگ بھی ہو اس کی ابھی تک کورٹ نے کچھ کہا نہیں بٹ انٹرسٹنگ لیکن ابھی یہ ساری باتیں یہ چھے ججز اور جناب کمیشن یہ چل رہا تھا تو آج ایک بڑی عجیب ڈیویلپمنٹ ہوئی پوری اسلامباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کا آفیس میں ایک لفافے آئے اور کسی خاتون کے نام سے without any address اور جب کھولا گیا تو اس پیسے white powder نکلا اور اس وجہ سے ای ڈیلے بھی ہوئی جب سائیفر کا کیس کی اپیل سن رہی تھی ہائی کورٹ تو وہ کیس بھی ڈیلے ہوا اور وہاں پہ چیز رسیس عمر فاروق صاحب نے کہا عامر فاروق صاحب نے کہ یہ یہ تھرٹ کیا گیا ہے ہائی کورٹ کو کس کی طرف سے تھرٹ ہے کیسا تھرٹ ہے اس پہ بات نہیں ہوئی اور وہ خیر آپ وہ سیمپل زورہ لے گئے ہیں پھر زرائے سے یہ خبر چلنی شروع ہو گئی کہ جن لوگوں نے کچھ لفافے کھولے ان کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے اور اس کے سب کی باتیں ہوئی ہیں یہ کنفرم نہیں ہوا خطرہ یہ تھا کہ شاید اس میں انتھریکس نہ ہو وہ تو بھی کنفرم نہیں ہوا آپ کے عادے ہیں امریکہ میں بھی انتھریکس بھیجے گئے تھے لفافوں میں یہ پاوڈر ہوتا ہے اور اس سے انٹرنل بلیڈنگ انسان کی ہو جاتی ہے اور اگر اس کا علاج نہ ہو صحیح طریقے سے ڈائیگنوز ہو کے تو یہ فیٹل بھی ہو سکتا موت بھی واقع ہو سکتی ہے باٹ اس حالی اشو تھا یہ تھا ابھی یہ چل رہا تھا تو وہاں بوشہ بی بی نے جو اہلیاں امران خان صاحب کی انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ہارپک زہر دیا جا رہا ہے اور اس پر انہوں نے کافی باتیں کی بلکہ انہوں نے کہا میں میڈیا سے بات نہیں کروں گی ایک اور صرف ایک دوستی ہیں ہماری ہنکرز آج کل وی لاغ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں ان سے بات کروں گی تو بلکہ خان صاحب نے کہا کہ نہیں انہیں کا ایکشپیننس نہیں ہے جب باقی لوگ نے اتراز کیا باٹ تو کارڈ اٹ شوٹ انہوں نے بھی سیریس الزام لگایا ہے کہ مجھے پرابلمز ہو رہی ہیں میڈیکل اور میرے کھانے میں ملایا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب تو یہاں تک چلے گے کہ انہوں نے بہت ہائے لیول کے نام لے کے کہ اگر بشاہ بی بی کو چھوا تو پھر وہ ذمہ دار ہوں گے ہر طرف ایک پہلے ایک پولیٹیکل منوورنگ کا بہنس چل رہی تھی لیکن اب وہ پرسنل کلنگ اور ڈیتس پہ باتیں چلی گئی ہیں یہ کبھی خطرناک ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں باقی سینٹ کا الیکشن تو آپ نے حال دیکھ لیا ہے کوئی اس میں سپرائزز نہیں تھے جو ہونا تھا وہی ہوا صرف اب کی پی کی گیارہ سیٹس رہ گئی ہیں لیکن وہاں پہ اوز ٹیکنگ کا معاملہ ہے اس پہ دو بیسیں چل رہی ہیں کور دلشاہ صاحب جو سیکیٹری ہوتے تھے الیکشن کمیشن میں ان کا کہنا یہ ہے کہ چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا الیکشن نہیں ہو سکتا جب تک کی پی کی سیٹس نہ ان پہ الیکشن ہو جائیں لیکن الیکشن کمیشن کا یہ کہہ رہا ہے ان کے خوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا مگر سب سے انٹرسٹنگ چیز ایک اور ہے کیا کہہ رہے ہیں ہر جگہ ڈار سا پہنچ جاتے ہیں اگر فوران منسٹر بھی بنتے ہیں تو پرائیوٹیزیشن کے میٹری لے لیتے ہیں اگر وہاں پہ وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں فنانس منسٹر تو وہ کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ میں بھی آ جاتے ہیں اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید کل سینٹ کے اجلاس کی وہ صدارت کریں گے کیسے کریں گے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بکاوز ٹیکنیکلی وہ سینٹر الیکٹ ہیں اور ابھی اس سب کو سینٹر نہیں ہے تو وہ سٹینجر ان دا ہاؤس ہوں گے ابھی تاکہ اس میں کانفرمیشن نہیں آئی اصول پرانی بات کنونشن یہ ہے کہ ایسے معاملات میں جب الیکشن ہوتا تھا تو عام طور پر جو سینئر ترین سٹنگ سینٹر ہوتا تھا اس کو بنا دیتے تھے چیئرمن فور دے دے پھر وہ الیکشن کروا کے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا الیکشن کرواتا تھا لیکن اگر یہ ہوا تو یہ ایک عجیب میرے نزدیک تو ایک بھونڈا مزاک ہوگا اور شاید یہ لگتا ہے کہ ڈار صاحب is not willing to retreat in to the background خیر ہماری میری اور آپ کی فکر کی بات نہیں ہے یہ فنیس منسٹر اور آرنزیب صاحب کی فکر کی بات ہے کیونکہ اگر وہ مفتح صاحب سے بھی پوچھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا تو اس قسم کی چیزیں کچھ چل رہی ہیں anyways اب چیزیں جاک آنے ہی ہیں میرے پاس ایک اندر کی خبر بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ عدالت کا جو معاملہ چلا گیا ہے چیز جسیس کے پاس صلح کہاں پہ ہوگی جو شنید یہ ہے جو جس کو آپ کہہ دیں سینہ گزٹ ہے اسلامباد کا وہاں پہ بات یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو ایک دو نام دو نام ایکچلی کہے جا رہے ہیں کہ اس رپورٹ کے اندر جو ججز کا خط ہے خاص طور پر جو فروری والا خط لگاوا ہے اس میں کوئی دو لوگوں کے جو نام ہیں ان کے بارے میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھئی اگر ان کو آپ ہٹا دیں فارق کر دیں تو پھر معاملہ کہیں پہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتا ہے ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو وقت بتائے گا لیکن ایک ٹینشن تو ہوگی بھی ہے چیف جسٹس پہ بہت سے سوالیاں نشان اٹھ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی پہلے اگری کیا تھا جو پرائیم منسٹر نے اور لاؤ منسٹر کی جو باتیں نکلیں تو لاؤ منسٹر صاحب کے مطابق وہ اپروور لے کے آئے تھے وہاں سے اگرچہ انہوں نے لاؤ منسٹر یہ نہیں بتایا کہ فیضاباد دھرنے کے بارے میں بھی چیز جسٹس نے کہا تھا اور باکول جو سپریم کورٹ کا کمیونیکیہ تھا اس میں پرائیم منسٹر نے ان کو اشور کیا تھا کہ وہ اس پہ امیجیٹ انسٹرکشنز دیں گے کہ اس کا فیصلہ امپلیمنٹ کریں سو یہ دو بیانیے چل رہے تھے اور اب کہا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ریاکشن دیکھ کے اپنا فیصلہ بدل لیا اس پہ پی ٹی آئی کا ریاکشن بھی کنفیوزنگ ہے ابھی آپ نے ابتدائیے میں سنا تھا رعوف حسن صاحب کو چیئرمن پی ٹی آئی گھوڑ صاحب کو انہوں نے کہا ہم نہیں کرنے دیں گے ایسے نہیں ہوگا مانتے نہیں ہیں فل کورٹ ہوگا بائنی چیئرمن نے بھی کہا ہے گھوڑ صاحب نے کہا کہ فل کورٹ ہونا چاہیے لیکن جو عمران خان صاحب کی اپنی بات ہوئی جنلسٹوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط تھا کمیشن اور یہ بہتر ہے بڑا بینچ بہنتا ہے لیکن سات بینچ میمبر بینچ برحال اس کمیشن سے بہتر ہے خود کی ہے جنلسٹوں میں اس میں انہوں نے اس کو ایک گارڈڈ ایکسپٹنس دی ہے لیکن جو ان کے لوگ ہیں وہ ٹوٹلی دوسری بات کر رہے ہیں پھر آج ہم پروگرام میں ایک بات ضرور ڈسکس کریں گے وہ بات تو ساتار دن پرانی ہے اور وہ بات ہے تاندلی حوالہ میں ایک بچے کی جس کے اوپر ایک بدرسہ کا جو محلوی تھا وہ اس کو ریپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس پہ پھر پرچا ہوا اس پہ میں آپ سے ایف ای آر بھی شیئر کروں گا بڑا کلیر سپیسیفیک اور پھر اس کو علامہ اپلسام الہی صاحب بیچ میں پڑے اور پھر انہوں نے صلاح کروا دی اور اللہ کے نام پہ معافی ہوگی اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر صرف اگر وہ گھر والے ختم کر دیں بات تو بات ختم ہو جائے گی بہت کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں ریاست کو بیچ میں آنا پڑے گا دین کے نام پہ اس ملک میں بہت ظلم ہو رہے ہیں سیاست بھی ہو رہی ہے ایک دوسرا کو قتل و غارت بھی کی جا رہی ہے لیکن اگر آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کی عزت لوٹنے کی کوششیں ہوں گی یا لوٹی جائیں گی مذہب کے نام پہ تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں معاکہ پھیر لیں جس بکوز کہ ایک متوسط طبقے کے باپ نے پریشر میں آ کے کہہ دیا کہ نہیں نہیں میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے اس پہ یہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے میرے ساتھ جوائن کیا ہوئے مذہب عباس صاحب نے نو نو انٹریکشنز ڈیڈٹ بھٹی ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی تھوڑے میں ہمیں مصطفیٰ نواز کھو کر بھی جوائن کریں گے ایک سب سے امپورٹن چیز جو رہے گی وہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کل اسیمبلی سیکیٹریٹ نے ایک بار پھر تمام پی ٹی آئی کے جو ارکان تھے قرار دے دیا سنی تھا کاؤسنل نے ان کو آزاد قرار دے دیا اور جیلیڈیو اور جیلیڈ آف دی اپوزیشن بھی بنے ہیں گوور یو صاحب وہ ایز آزاد رکن بنے آزاد کیوں کیا باقی الیکشن بھی ہو گیا سینٹ بھی ہو گیا کیا اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سلسلہ چلے گا کیا میمبرز اور توڑے جائیں گے ورنہ آزاد کی لوجک کیا ہے اسی سوال سے چروہ کرتے ہیں مزر پہلے اسی بات پہ آتے ہیں لیٹر پر بھی بات میں آئیں گے جو آزاد ان کو قرار دیا ہے تمام کارکون ہوگئے ایک بری پھر میمبرز آف دی نیشنل اسیمبلی کو تو اب تو سینیٹ کے الیکشن بھی ہو گئے جو سیٹیں آلوٹ ہونی تھی سپیشل سیٹس ویرہ وہ بھی ساری ریزرف سیٹس وہ بھی اناؤنس ہو گئی سو گیم تو ساری کلیر ہو گئی سینیٹ میں بھی قریباً ٹو تھرڈز مجورٹی ہو جائی گی اتحاد کی تو اب آزاد کس لیے کیا اس کا مطلب ہے ابھی ہمیں اور سو کال ڈیفیکشنز ہونی بھی باقی ہیں ہوگا ابھی آگے شکریہ مالک دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو آزاد ڈیکلیر کیا ہے اس پر خود پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے وہ اب تک بظاہر سامنے نہیں آیا ہے کہ پی ٹی آئی خود کس پر کیا موقف رکھتی ہے کہ انہیں آزاد کہا جائے یا تو انہیں سننی اتحاد کونسل کا کہا جائے پہلی چیز تو یہ آپ نے بڑی تفصیل سے اور میرا خیال ہے بہت بہتر انداز میں جو سپیویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے اسے بتائی ایک چیز جو اس میں غالباً مجھے تھوڑی سی میسنگ لگی وہ یہ کہ آج جو سینٹ کے الیکشن ہوئے میں آپ سین اسمبلی کا بتا سکتا ہوں کہ سین اسمبلی میں جو فیصل وارڈا صاحب منتخب ہوئے صبح سے لے کے جب تک پولنگ ہوئی ہے فیصل وارڈا صاحب سے اسمبلی بھی نہیں آئے باقی جو سینٹ کے امیدوار تھے وہ سب کے سواہر تھے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی اور ایمکوئیم کے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی اور یقین جانے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ویلنگ تھا ان کو ووٹ دینے کے لیے لیکن اس کے باوجود جو ہے سب سے جب میں نے پوچھا کہ آپ ہر کوئی آدمی اس کے حوالے سے اس طرح بات کر رہا ہے پھر بھی آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا آپ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں ووٹ دے رہے ہیں تو ایک عجیب سی سیچویشن تھی یعنی باقی لوگ جو کینڈیڈیٹس سے سینٹ کے وہ سب کے سب موجود تھے ماں سوائے فیصل وارڈا کے کہ وہ آئے تک نہیں اور وہ سینٹر منتخب ہو گئے آپ اسی طرح اٹھا لیں آپ یہ سینٹ کی جو آج الیکشن ہوئے ہیں تو وہ تو محسن وہ تو محسن نقفی صاحب بھی کسی سے ووٹ مانگنے نہیں گئے وہ تو نہیں نہیں محسن نقفی صاحب تو بلا مقابلہ ہی ہو گئی ہے تو پھر مقابلہ تو ہوا کم از کم وہ بلا مقابلہ بھی ہو گئے وہ کاکڑ صاحب بھی بلا مقابلہ ہو گئے آہا چیما صاحب بھی بلا مقابلہ ہو گئے مقابلہ ہو گئے تو یہ مجھے کسی کسی نے ادھر ہی اسیملی میں کہا کہ یہ کیر ٹیکر پلس ہے اور کوئی کہنے لگا کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ جب اس طریقے سے ہوں گے تو کیا پتا سینٹ کا چیئرمن کون ہو جو حالات چل رہے ہیں اس میں اس میں انڈر ٹیکر پلس نہ بن جائے نہیں وہی انڈر ٹیکر میں نے شہری بھی اتفاق سے وہاں آئی تھی تو میں نے شہری سے بھی پوچھا کہ کہنے لگی پیپلز پارٹی کے امیدوار تو اب تک یوسف رضا گلانی ہے حالانکہ وہ یوسف رضا گلانی سینٹ میں نہیں جانا چاہتے تھے وہ قومی اسمبلی میں رہنا چاہتے تھے تو یہ جو چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں یہ بڑی بڑی مزاکہ خیز ہے لیکن یہ جو ابھی آپ نے لیٹر کی بات کی دیکھیں جو مجھے یاد ہے جب 911 کے بعد یہ چیزیں ہوئیں تو امریکہ میں نہیں ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ جنگ کے دفتر میں بھی ایک لیٹر آیا تھا اور باقیدہ اس میں پھر جب اس کو وہ کیا گیا ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں انٹریکس جو ہے وہ ملا اس میں سے لیکن جو لیٹرز ہم نے دیکھے تھے وہ اس میں نوملی یہ لکھا نہیں ہوتا تھا انٹریکس مجھے نہیں پتا کہ یہ انٹریکس پاودر ہی ہے یا یہ وارننگ ہے کہ اس طرح کا کوئی دیا جا سکتا ہے آپ کو اس طرح کی کوئی چیز لیکن یہ کہ اس کا ریزلٹ جب آئیں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے اس چیز میں لیکن اتنی والٹائل سیچویشن نظر آ رہی ہے اتنی کہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے تحریک انصاف آپ سینٹ میں دیکھیں آپ سینٹ میں تحریک اس وقت خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے یعنی اگر ہم آج دیکھیں اس میں پی ٹی آئی کا بھی مجھے وہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اتنی اگریسی پولیٹکس میں جا رہی ہے حالانکہ ان کے اپنے امیدوار اچھے خاصے امیدوار اگر وہ جاتے الیکٹ ہو کے تو وہ سنگل لارجس پارٹی بن جاتی سینٹ کے اندر تحریک انصاف تو ان کا کیا موڈ ہے وہ کیا کونسی لائن لینا چاہ رہے ہیں آگے چل کے ایک الائنس کی بھی بات ہو رہی ہے میں لیکن سوال وہی ہے میں ابھی آپ کا ساتھا ہوں میں بڑی صاحب سے وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں بڑی صاحب اس موقع پر آزاد دوبارہ ان کو ڈیکلیئر کر دینا اس پر نئی بیعث چلے گی اور ابھی جھگڑا چلے گا کہ جی سنی تھات کا حسن نہیں آزاد میمبرز ہیں کیا ابھی اور توڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ اگر وہ جماعت میں نہیں ہیں تو پھر ان کو کوئی ڈسپلن لاغو نہیں ہوتا تو کسی آدمی کو اپنی وفاداری بدلنے پر اپنی سیٹ سے ہاتھ نہیں دھونا پڑتا ایک ہی لوجک ہے نا اس لیے آپ نے آزاد بنایا ہے کیا ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا کہ ابھی بھی اور بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ بندے اور کم ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک صاحب سلسلہ ختم نہیں ہوا اور شدت آئے گی جس دن چھے جج سیبان نے ہائی کوٹ کے خط لکھا اس کے بعد نواز شریف صاحب کی ایک ملاقات ہوتی ہے اس میں انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ عمران ہاں مائنس ہوگا میں نے پرائیم منسٹر شب بھی اسی لیے چھوڑی شباز صاحب بھی اس لیے آئے آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن کا شروع سے لے کے فارن فنڈنگ کیس ہو تو ٹارگٹ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن ہو تو ٹارگٹ پی ٹی آئی اگر کاغذہ چینے جا رہے ہیں تو ٹارگٹ پی ٹی آئی الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے تو ٹارگٹ پی ٹی آئی تو میری اطلاع کے مطابق اس خطرے کو جو چھے جائے سبانہ اسے تار پانچ دن روکنے کی کوشش کی گئی اور بڑی بڑی آفرز بھی ہوئیں اس کے بعد اتفاق محترم جسیت صدق علانی صاحب نے ریجیکٹ بھی کر دیا اور چھے جائے سبان جب سو موٹو لیا گیا اسی سلسلے میں میٹنگ کر رہے تھے تو اب اس کے بعد الیکشن کمیشن تو میرا حیلہ پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کے لیے جو میکسیمم کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا لیکن کیا یہ سب کچھ الیکشن کمیشن خود ہی کر رہا ہے یہ پاسیبل نہیں ہے الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان چھینا پشاور ہائی کورڈ نے لے لیا پھر فائدی صاحب نے لے لیا فائدی صاحب سے چھے جائے سبان انصاف مانگنے جاتے ہیں تو وہ جن سے شکوا ہوتا ہے انہی حکومت کو بنا لیتے ہیں اور ماضی میں خود ججوں کے بینچ پر بینچ فکسنگ کا الزام لگاتے تھے اب انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر پر خود تیسرے منیب اختر کو مش کیا کیا ہے پھر اس کے بعد پانچے امینو خان صاحب کو مش کیا اس پہ جو آرڈر نکلا تھا اس کے نیچے بریکٹس میں لکھا ہوا تھا all available judges at the principal seat یعنی کہ جتنے جج اسلامباد میں available تھے اس کی basis ان کو انہوں نے اس بینچ میں ڈالا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس لیے نہیں ایکوپیکنٹ چوز نہیں ہوا یہی سات لوگ تھے اسلامباد میں وہ تو لیٹر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں وہ تو آج انہوں نے غالبا کہا ہم یوٹیوب بھی اپنا بنا رہے ہیں بلایا جا سکتا تھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ چھ جائے سوان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا یہ بہت بڑا معاملہ ہے اگر انصاف دینے والے ہی عدم تحفظ کا شکار ہوں گے ان کی فیملی میں حفوظ نہ ہوں گی دیکھیں ہمارے صحافیوں میں تو اتنی جورت نہیں ہے ہر ٹی وی پہ پریشر ہے کیا کوئی لیٹر لے کے گیا ہے کہ جناب ہمیں یہاں سے پریشر آ رہا ہے اور ٹی وی پہ تو پریشر ہر دیز میں کوئی پانچ دفعہ آتا ہے کیونکہ ہم تقسیم ہو چکے ہیں گزارش یہ ہے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں آنے والے دنوں میں پی ٹی ای کے خلاف اور سختی ہوگی اور اس کو پی ٹی ای نہیں مانے گی اور چیف جسس کسی بھی قیمت پر فول بیچ نہیں بنائیں گے اس کی یقین دھانی انہوں نے اپنے ساتھی ججوں کو کرا دی ہے اس سے زیادہ میں آگے نہیں جاتا بدقسمتی ہے کہ جس وطن عزیز میں سپریم ہائی کورٹ کے جج سے بان اور یہ آپ تو اور تو اور عامر فروغ صاحب نے کہہ دیا یہ ہائی کورٹ کو تھریٹ ہے تو عامر فروغ صاحب سے نہایت عدد سے سوال ہے جب آپ کے پچھے ساتھی ججوں نے کہا کہ ہمارے بینوئی کو اٹھا لیا گیا ہمارے گھروں میں کیمرے لگے تو اس وقت انہوں نے کہا آر بھئی کیوں نہ کی آج یہ جو آیا ہے آپ کے سامنے لیٹر آیا ہے انتریکس یہ بیسیکلی جپان میں خطرناک لوگوں کو ختم کرنے کے لیے استعمار کیا جاتا ہے مزر مجھے یہ بتائیں مزر مجھے ایک چیز بتائیں کہ میرا اپنا ذاتی خیال تھا میں نے کہل شو بے بکار کہ میرا خیال ہے کہ اب اٹیمٹ سو رہی ہیں اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی پہلے خیال تھا کہ کمیشن کے تھو اس معاملے کو لٹکایا جائے گا بٹھایا جائے گا خیر سپریم کورٹ کو لیٹس نانٹ جمپ دا گن کل ہمیں بڑا کلیر آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے پروسیڈ کرے گی سپریم کورٹ اس کے اوپر لیکن جب وہ حسنات کی خبر چھپیوی ہے ایکسپس ٹیٹی بیون میں سینئر کورٹ ریپورٹر ہیں اچھا ان کو خبر لکھتے ہیں انہوں نے لکھا کہ جی جب انہوں نے تصدق جلانی صاحب نے فیصلہ اس لیے کیا کہ ان کو یہ پتہ لگا کہ جو فل کورٹ بیٹھا تھا میٹنگ سیکنڈ میٹنگ ہوئی اس میں جنینمس ڈیسیزن نہیں تھی تمام ججز اس کے حق میں نہیں تھے کہ کمیشن بننا چاہیے اگرچہ وہ منورٹی میں تھے ان کے مطابق لیکن یہ جنینمس نہیں تھی تو انہوں نے ایک تو اس سے گھبر آئے پھر انہوں نے منٹس آف دی میٹنگ مانگے کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا وہ ان کو دونوں طرح سے نہ سپریم پورٹ نے نہ گورنمنٹ نے کسی نے منٹس نہیں دیے تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت آپ گھن پڑھا ہے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا لاؤ منسٹر نے کٹیگورکلی ایک پروگرام میں کہا کہ انہوں نے اپنی کنسٹ دی تھی اور ان کی ان سے دو بار بات ہوئی تھی میرا خیال تھا کہ دیفیوز یہ کر رہی ہے فائی جیسا صاحب اس کو دیفیوز کریں گے بٹھائیں گے لیکن جب جیجز کو لیٹرز آ جاتے ہیں ویڈر رائٹ اور رونگ انتھریکس ہے یا نہیں ہے یہ تو معاملے کو اور بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور میرا بھی خیال کہ کوئی خاتون کوئی ٹوپا ٹیکسنگ میں بیٹھا ہوا بندہ آیا بندی اتنے وہ آن در رول تھے کہ سڈلی چھل آٹھ لیٹرز بھی ساری کورٹ کو آ گیا اور اس میں پاونڈر بھی ڈال دیا گیا تو یہ آپ کو معاملہ ڈیفیوز ہوتا نظر نہیں آتا بکوز اگر یہ ڈیفیوز نہ ہوا ہمیں تو پہ سیدھا سیدھا کانفلیکٹ نظر آئے گا جوڈیشری کا اور ایگزیکٹیو اور اسٹیبلشمنٹ کا نہیں مالک مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ ڈیفیوز ہوگا دیکھئے ایک بات اچھی ہے قادی فائدی صاحب کی اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر معاملے پہ فل کورٹ میٹنگ کی ہے جو بدقسمتی سے عمر بندیال صاحب نہیں کرتے تھے عمر بندیال صاحب نے اپنی ایک کلوز ڈور شاپ بنائی ہوئی تھی تین ججوں کی اور وہی بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے سارے تو اٹ لیس اٹ لیس فل کورٹ میٹنگ اگر ہوتی ہے چاہے اس میں اکثریتی فیصلہ ہو لیکن تمام چودہ پندرہ ججز جو ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں ابھی بھی اگر فرض کریں ساتھ رکنی بینچ یہ ہیرنگ کرتی ہے اور اس کا فیصلہ کسی کو نہیں پسند آتا تو وہ جب آپ اپیل کریں گے اور ون ایٹی فور تھری میں اب اپیل کا رائٹ بھی دے دیا گیا ہے تو جب اپیل کریں گے تو وہ ظاہر ہے فل کورٹ بیٹھے گی پھر اس کے بعد کیونکہ وہ اپیل پھر اسی لیے غالباً اس چیز کا اب اس میں ہو سکتا ہے کہ جی ساتھ رکنی میں یہ ججز بھی انکلوڈ ہونے چاہیے تنی ہونے چاہیے لیکن آلٹیمیٹلی یہ لاس شیئرنگ نہیں ہوگی اس کے بعد ایک اپیل بھی ہوگی جو اس فیصلے جو بھی جس کو بھی جو بھی اس پہ ڈس اگری کرے گا وہ پھر فل کورٹ میں جا سکتا ہے اس کے بعد تو یہ میٹر اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو لیٹر آج ملا ہے یہ تمام اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو مجھے یہ بڑی سیریس وارننگ لگتی ہے کہ انہیں یہ یہ وارننگ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جو پچھلا خط لکھا تھا وہ ظاہر ہے جب کورٹ آگے چلے گی تو ان کو بلا بھی سکتی ہے کورٹ ان کے معاملات کو اس طرح ٹیک اپ بھی کوئی اگر اس طرح کا بنتا ہے کمیشن کے اس میں جا کے اسٹریٹمنٹ دیں تو یہ ایک وارننگ لیٹر ہے بیفور دی ہیرنگ جو کل شروع ہونے والی ہے یہ ان ججز کے لیے ایک وارننگ وارننگ نظر آتی ہے کہ ان ججز کو وہ وارننگ دی گئی ہے کہ اور آگے آنے والوں کو بھی دی جاتا بڑا امپورٹنٹ باٹ ہے کہ ایک ہیرنگ کل شروع ہو رہی ہے جس میں سارے خد و خال تیہ ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ اس سے پہلے جو انڈین موویز میں ورڈز یوز کرتے ہیں چتاؤنی دی گئی ہے کہ تھیگ ٹوائس بوت ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اور سپریم کورٹ کے ججز دونوں کے لیے وارننگ آس بلکل ہے مالک یہی لگتا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن مجھے اس کی ٹائمنگ بڑی خطرناک لگتی ہے جس بیفور دی ہیرنگ ہاں کہ اگر اس باری اگر اس باری ٹائلکم پاوڈر ہے تو اگلی باری انفریکس بھی ہو سکتا ہے ہاں بالکل ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ ابھی جب لیبورٹری کی رپورٹ آئے گی اس میں کیا ہوگا لیکن اس میٹر کو بھی کل ٹیک اپ کرنا چاہیے ساتھ رکنی بینچ کو جو یہ لیٹر ملے ہیں ان کے اس میٹر کو بھی کیونکہ اب یہ ایک طریقے سے چیزیں کھلتی جا رہی ہیں بات کھلتی جا رہی ہے کہیں تو یہ تحقیق میں پتا چلے نا کہ یہ لیٹر آیا کیسے ہے کس نے ڈیلیور کیا کسی نے ڈیلیور کیا ہوگا نا یہ لیٹر کس نے ڈیلیور کیا کس نے لا کے ان کو لیٹر دیا چلی مجھے 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 واپس گفتگو جاری رکھتے ہیں مجھے بریک لینے کا بار بار کہا جا رہا ہے لیکس ہے کہ بریک ابھی بریک کے بات بہت امپورٹن باتیں ہیں پلیز ستے ویدار جی بریک پہ ہمیں مستوار رواز کھوکر صاحب نے جوائن کر لیا مستوار کہاں جا رہے ہیں کھڑے میں اس میں تو ہے اس میں تو ہے اس کو مزید دیارہ سمجھ نہیں آرہی کہ مسئلہ اس پر گورنمنٹ کی پولیسی کتنے دنوں کے لیے کتنے دنوں کے لیے نہیں دوسرا مفتا اسمائل ٹو ہونے والا کہ نہیں ہونے والا پرائیوٹیز ایسن کی مشن اس کے پاس نہیں ہے فنیس پیشتر کے پاس وہ ڈار صاحب کے پاس ہے ڈار صاحب سی چیزیں ہو رہی ہیں ادھر جب ہم دیکھتے ہیں میرا خیال تھا کہ ڈیفیوز کیا جائے گا ہو رہا ہے اور چیز دستی صاحب نے جب اتنی لے دے ہوئی ہے تو پہلے خودی کمیشن کی حمایت کی اب آگے سو موٹر لے لیا اس کے بعد سو یا تب غلط ہے ہم کدھ جا رہے ہیں مالک بھائی یہ کہتے وید دکھ ہو رہا ہے کہ ہم اس وقت ایک imploding society ہمارے انسٹیوشنز کر رہے ہیں ہمارے انسٹیوشنز کی سینکٹی نہیں رہے گی پارلیمنٹ کی آج کیا سینکٹی ہے آج اگر آپ عمومن تو اس طرح کے محول میں پارلیمنٹ کو لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے پولیٹکل پارٹیز کو لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے لیکن وہ سب اتنے پاور پالیٹکس میں الجے ہوئے کہ بڑی پکچر کی طرف دیکھ کیا چاہیے اور اگر چاہیے تو کس لیے چاہیے کس قسم کی لیجسلیشن ہونی ہے چاہیے تو کیاس تو یہ کیا جا رہا ہے کہ پھر ایک کانسٹیوشنل پیکج آئے گا اور اس کانسٹیوشنل پیکج کے اندر جہاں بہت سی چیزیں کی جائیں گی وہاں پر جو کیاس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے ایک بڑے پروگرام کے لیے ایک بھرمار ہوگی ٹیکسز کی جو دوبارہ اس قوم کی اوپر پھینکی جائے گی اب وہ معاشی صورتحال اپنی جگہ پر خراب ہے اور جہاں پر پولٹیکل انسٹیوشنل اتنی بڑھتی چلی جاری ہے کہ اب آپ کو within انسٹیوشنز بھی کلیش نظر آ رہے اور انسٹیوشنز ایک دوسرے کے ساتھ بھی علجتے وے نظر آ رہے تو یہ اگر ایک ایمپلوڈنگ سوسائیٹی نہیں ہے تو پھر کیا ہے پوری دنیا میں اس وقت ناکام ترین ریاستوں میں اگر ہم اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم وہاں پر نہیں ہیں تو پھر یہ خام خیالی نہیں ہے تو اور کیا ہے اگر ہم اس ملک کو ٹھیک دیے جائیں گے سپریم کورٹ کس جانب چلتی ہے کیا ریمارکس وہاں سے آتے ہیں معاملہ ایک سیریس نویت کا ہے اور اس سارے معاملے میں جو چیزیں الجی ہوئی ہیں بنیادی طور پر تو ایک ہی ہے کہ اس ملک کو چلانا کس کا کام ہے ہماری اسٹیبنشمنٹ کا اس ملک کو چلانے میں رول ہوگا یا نہیں ہوگا پچھلے پانچ سات سالوں میں ہم نے یہ ہائیبریڈ کا جو ایکسپیرمنٹ دیکھا اس نے ڈیلیور تو نہیں کیا ڈیلیور پوری دنیا میں اگر کوئی چیز کر رہی ہے تو وہ وہی ایک نسخہ ہے کہ آپ لوگوں کو منتخب کرنے دیں اپنے نمائندوں کو اور پھر ان کا کو تعلیم صحت وہ تدور رہے اسی پہ مزر مجھے ایک بات بتائیں ریاستی اداروں کی تو رٹ ہمیں کئی چگہ پہ نظر آتی ہے کچھ ایک پاور بھی نظر آتی ہے جو سرکار ہے حکومت ہے شباز صاحب کی آپ کو یہ گورنمنٹ کی رٹ نظر آتی ہے سامنے بکوز ابھی بس دو سٹیپ فور ایک سائیڈ ویز تین سٹیپ پیچھے حکومت لگتا ہے کہ ابھی تک اپنے پاؤں نہیں جمع پائی آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ شباز صاحب has got a handle on things مالک مجھے وہ بھی آپ نے ساگ ڈار صاحب کی بات کی ساگ ڈار چاہے وہ سینٹر فور ورڈ ہو لیکن وہ کہیں رائٹ این بھی کھیلا کرتے تھے رائٹ آؤٹ بھی چلے جاتے تھے لیفٹ آؤٹ بھی چلے جاتے تھے تو ڈار صاحب کی جو اس وقت پرسنیلیٹی ہے وہ مجھے اسی طرح لگ رہی ہے مجھے بتائیں نا فورن منسٹر کا کاؤنسل آف کومن انٹرس میں کیا کام یعنی کوئی تو ایک لوجک ہوتی ہے مجھے آپ یہ بتائیں پرائیوٹ آئیزیشن کمیٹی کو ہیڈ کرنے میں کیا کام ہے مجھے آپ یہی تو دیکھیں نا کہ وہ کوئی ایسی جگہ چھوڑنا چاہ رہے مجھے یہ مفتنگی جو رکھتے ہوئے جائیں اور واپسی میں لندن رکھتے ہوئے آئیں اور ہر جگہ مجھے ایساق ڈار صاحب کا کوئی نہ کوئی اس میں وہ نظر آتا ہے مجھے بلکل صحیح کہہ رہے آپ کہ گورنمنٹ کی ایک ڈیریکشن اب تک نہیں سیٹ ہو باری کہ آپ آپ ٹو لیگ نون کی یہ جو بظاہر سولو فلائٹ نظر آتی ہے اس میں بھی مسلم لیگ نون کے اندر دیکھ لیں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اندر نواز شریف صاحب ریڈر ہیں سب کچھ ہیں لیکن ہر دوسری میٹنگ میں پنجاب میں وہ موجود ہیں وہ ہی انہی دیریکشن چل رہی ہے مریم نواز صاحبہ بہت ابتتائی کوشش کر رہی ہوں گی لیکن وہاں موسی نقوی صاحب سے ان کا کچھ کونفلیکٹ چل رہا ہے آئی جی اور سیکرنٹری کے معاملے پہ تو ظاہر گورنمنٹ مجھے بالکل بھی سیٹل نظر نہیں آرہی کہیں بھی بھٹی صاحب آپ کو گورنمنٹ آئی ہیں انہوں نے کہا کھڑے میں جا رہا ہوں ذرا پلیز جلدی آجیں میں خاصی دیر سے بور ہو رہا ہوں کیونکہ مجھے تو کھڑے میں گیڑے ہوئے آپ کو پتہ کافی دیر ہو گئی ہے چلو دو دل لگی کریں گے شباز صاحب کی حکومت آپ کو کس نے کہا ہے خود ان کے مزراء کہہ رہے ہمیں تو زبردستی حکومت دی گئی ہم اپنی کبینہ بھی اپنی مردی سے نہیں بنا سکتے دوسری بات ابھی آپ نے فرمائی فیصل ورڈا سب سینیٹر بن گئے موطرم موسن نکوی سب سینیٹر بن گئے موطرم انوار کاکڑ سب سینیٹر بن گئے یہ کیسے بن گئے اگر شباز شریف کوئی جیت سکتا اگر کوئی بساکیوں پہ لے آپ کو بٹھائے گا تو آپ ریموٹ سے زیادہ چلنے والے کھلونے سے زیادہ کچھ کام نہیں کر سکتے ریموٹ سے زیادہ چل جب تک عوام کی رائے کو آپ اہمیت نہیں دیں گے اس کے منڈیٹ کو نہیں مانیں گے یہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے دوسرا جو خط آپ نے فرمایا آپ شاید اس کی سنگینی کا مالک صاحب مجھ سے بہتر آپ تو سینئر ہیں یہ کیوں دے دیا آپ کو یاد کراچی میں گولی پھیک جاتی تھی گھاڑی پہ لگا جاتی دروازے دھمکی تھا اس خط کو میرا خیال ہے جو کیمیکل آیا ہے آپ اس کو میرے سمیت سب کے لیے دیکھیں بھائی جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو وہ خط اگر ہائی کور کے جیسے بار کے پاس جا سکتا ہے تو بھڑی صاحب میں ایک منٹ اس کا سراغ نہیں لگ پائے گا میں ایک سبجیک چینج کرنا ہم ایسا علامہ تسام علی زہی صاحب ہیں یہ بڑی ضروری میں بات کرنی ہے کیونکہ یہ واقعہ ناظرین آپ ناظرین آپ 6-7 دن پہلے ایک 14 سال کے بچے کے اوپر الزام یہ آیا کہ مدرسے کے جو مولوی صاحب ہیں ابو بکر ماوی وہ عزت لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے اور جو اس کے والد نے ایف ای درس کر رہی اس میں وہ لکھتا ہے کہ میں بچے کو ڈھونٹے پہ پہنچا تو مدرس کے ساتھ ایک گھر تھا وہاں دیکھا کہ ملزم علی کلاس کو اس کا عام آدمی تھا اس کے سیدھا اسلحہ تان لیا اور کہا کوئی نزدیک آیا تو جان سے مار دوں اور موقع سے فرار ہو گیا اور اس کے بعد اس نے پرچا کرا دیا مولوی پکڑے مولوی صاحب پکڑے گئے پھر پانچے دن اندر رہے تو علامہ اپسام زہیر صاحب بڑے قابل احترام ہیں یہ کہ وہاں پہ اور انہوں نے صلاح کروا دی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی تفتیش کی ہے کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی غلط فہمی تھی بے گناہ تھی سب پوچھ تھا تو پھر کافی سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ کافی تقید ہوئی کہ انہوں نے جا کہ اس ماملے میں کیوں پڑے اور یہ بڑا سیریس ماملہ ہے اور یہ واقعہ پہلے بھی آپ کو یاد ہے تین چار سال پہلے مانسیرہ میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا ایک مولوی صاحب نے بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی اور پھر مفتی کفایت اللہ صاحب کے گھر میں بھی یہ بتائیں اس میں بڑے سوال یا نشان ہیں پرچہ اس نے بڑا کٹیگوریکل کٹا تو غلط فہمی کی کوئی گنجائس نہیں ہے اس نے پورا منظر نامہ پیش کیا آپ نے صلاح کروائی آپ نے کہا کہ ہم نے تفیش کیا غلط فہمی تھی اللہ کی رضا کے لئے اس نے معاف کر دیا پہلی بات دو تین سوال اٹھتے ہیں آپ نے پوچھا نہیں کہ وہ کسی کے بچے کو لے کہ دوسرے کمرے میں کیوں گیا تھا وہ برنا ہو کے اپنے پاؤں کیوں دبوارہ تھا اور یہ جو سارا واقعہ ہے اس کے والد نہیں اس کا باپ نام امیر آدمی ہے بڑا بچارہ درمیان طبقے کا آدمی ہے جو پریشر نہیں لے سکتا اور اسے برچانک اللہ کی رضا کہاں سے آگئی اس کو چھوڑ دیا اور ہم نے دیکھا جب بھی ماضی میں اسے واقعات ہوتے ہیں بڑے علماء اس میں پڑ جاتے ہیں اور لوگ اس ملک میں وکیلوں سے اور علماء سے بہت ڈرتے ہیں اور پھر ان کو اچانا خدا یاد آتا اور صلاح کر لیتے ہیں آپ نے کیوں اس معاملے کو پروپر تفتیش نہیں ہونے دی مقدم میں بقاعدہ پولیس کرتی آپ نے کیوں چھڑوایا اس رڑکے کو سوشل میڈیا کوٹ نہیں کیا میں نے اس بندے کی اف ای آ پڑ ہے جس نے گوا بہت دالے میں بلکل بلکل آپ اپ ای ای پیس بڑ چاہتی کہ مولانا پر پت کرداری کا از رام تھا لیکن مولانا پانچ دن سے پڑے جا چکے تھے کوئی ڈی ای سوالے سے جو پیش کیا گیا تھا نہ بات یادی شاہد تی گی تی نا شاہد نہیں چنانچہ میں نے ماضی لڑے آن محمد مری کا کیس میں نے بات جب سوایا میں نے خجرہ شاہ مقیم میں بچی زنہ کر دیا گیا میں نے سوا کیس لڑا سبی اور مان سبی سبی کے رہنے والے تھے میں نے لڑا ایک سال نہیں وہ بات تو پھر آپ نے پولیس کو یہ کیوں نہیں کہ اس کو اندر کرو آپ تو انصاف کرنے گئے تھے نا یا مولوی صاحب جھوٹ بول رہے تھے یا اس بچے کا والے جھوٹ بولا تھا اگر غلط ایف ایر کٹوائی تو پھر آپ نے اس کو کیوں نہیں مولوی صاحب نے اس پار نظامت مادر کرنے میرے اوپر حملہ کر دیا بات پڑھتی پڑھتی یہاں تک پہنچی یہ بات کھانے پہنچی میں کہ پھر آپ نے کام اچھا نہیں کیا مولوی مولوی اگر آپ کام سے لڑائی جو گھرے تک تو مولوی 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 صاحب وہ بچوں کے ساتھ کیا کرتا اس کی ایک اور ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ جس میں چھوٹا بچے کو جھکے مار مار کے کر رہا آپ نے بیان دیا کہ اس کا طریقہ آگر اسے ملاقات کر رہا ہے اس سے مجھے سوک آگر آپ مابیہ کو نہیں جانتے تھے آپ کسی اور کو انٹرسٹ نہیں تھا آپ لہور سے اٹھ کے تاندیا والا پہنچ گئے میں صرف سمجھ دی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں نے تحقیق ہم نے کی بکر مابیہ کے بارے میں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ زبردست تقریریں کرتے ہیں اور جتنا یہ اہل تشریع کے خلاف ایسی ایسی تقریریں اچھالتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اس سے بڑا بندہ تورہ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اس لیے سارے مولوی کٹھے ہوگے کہ اس بندے کو بچاؤ ایک بہت اچھا تقریر کرنے والا بچ جائے گا اس کا تعلق مردی جمعیت میں مردی جمعیت کا محالب ہوں میرے محالب ہے محالب جماعت کرنے میں مجھے ضرورت ہی جائے محالب جماعت کرنے ماں کو دعا کروانے جس کا دوست دنہ دلیل دکھائیں گا ایک بندہ اس کے باپ کے بات فروب کرنے کے لئے گیا ہو اور یہ حلف ان بار ایک بات کہنے کے لئے کار ہوں اس کا باپ میرے سامنے کرتا شہید دو بچ سب وہاں بھی یہ کہ ہم مجھے مجھے اس کے باپ نے جو پبلک بیان دیا ہے اس کے باپ نے یہ نہیں کہا کہ میں غلط کام نہیں کیا تھا مولوی نے تو کس بات کی معافی مانگ رہا تھا اس کے والد نے یہ نہیں کہا کہ میں جھوٹ بولا ہے اس نے کہ مجھے علماء علماء نے سمجھایا ہے میں نے اللہ کی رزاق علامہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں یہ طریقہ پاکستان میں کیوں ہے اگر کسی محلوی پر الزام لگتا ہے تو سارے بڑے علماء جا کے کٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ملک اس طرح سن لیں میرا سوال اس ملک میں تو مسئلہ یہ ہے اس ملک میں تو مسئلہ یہ ہے اگر ایسی بات تھی تو آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے جب لاہور میں ایک بچی کو اس بات پر لوگ فانسی لگانے لگے تھے کہ اس نے اربی ڈیزائن کے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو تب اچھے تو آپ نہیں کہے تب تو آپ نے جا کے لوگوں کو برا بلا نہیں کہا میں بولا میں بڑا پروگرام دیکھے اگر آپ نے نہیں دیلے فسوس ہے میں کہتا ہوں ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا بچی کے ساتھ آپ کیسی بات کریں چند دن میں بچی کو قتل کر دیئے گا میں نے کہا میں کہنے کی تو بات ہی بھی کر رہا میں تو آپ کے پہنچنے کی بات کر رہا ہوں آپ اچھرے نہیں پہنچیں آپ تاندلیا والے چلے گئے میں آپ سے اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ میں بہت سالوں سے آپ کو جانتا ہوں میں بڑا حیران ہوا جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے تاندلیا والے میں جا کے صلاح کروائی ہے جو میرے لئے بڑی عزیب سی بات تھی اور ایک ایسے آدمی کے کیس میں مجھے اب یہ بتا دیں کسی کا بچہ لے کے وہ کسی تیسرے بندے کے مکان میں کیوں گیا اگر وہ گیا تو اس کو بھانسی سے لے جائی ہے آپ نے اس کے بات پر آنیا اگر بچے اس کے پیچھے دس مندرہ کے لیے گئے اس کا اپنا فین فالنگ کرتا ہے تو بچائے اس کے پر بکاری کلتا ہم بتا دیا جائے سوری سمجھ نہیں آئی کیا کہ آپ نے کہتا ہے چار پانچ سات بچے تو بات پت مکان میں بتا ہم ہوئے اس کے پر ہم کہتے ہیں مولی مبکار ہے کوئی شہادت نہیں ہے کہ وہاں سات بچے تھے ایک ہی شہادت ہے ایک ہی بچہ تھا اور ایک عورت نکل آئی جس نے کہا ہاں جی میں تھے ویختی پہ ہم پہر کوٹ آندہ پہ آزی کسی کے بچے کو لے کے آپ چلے جائیں کسی اور کے مکان میں مدرسے میں پہنٹ اب والی تھا اتنا ہم مولوی ٹھیک تھا تو ادارت نے فیصلہ کرنا ہے پولیس نے فیصلہ کرنا ہے سات بھی میں کیوں نہیں انہیں ڈیا نے دیا کیوں نہیں انہیں بات کیا اپنی شہادت نے کٹھی کی کیوں نہیں انہیں اس کا مجرم صحبت کیا ایک بندے کو محبوس نہیں تھیں گے اس کو پھولا پھولا چھے چھے بھی محبوس کیا ہوتا ہے ایک بندے پہ الزام لگا ہے پرچہ کٹا ہے خوفنات پرچہ کٹا ہے ظاہر ہے وہ حراست میں جائے گا تفتیش ہوگی مولوی اگر پکڑا جائے تو محبوس ہو جاتا ہے وہ ایک دم وکٹم بن جاتا ہے اس پہ بچے کے اوپر زنا کی کوشش کا الزام ہے وہ بھی بڑا ماں کسی جہادت نے پکڑا گیا مجرم صاحب بے بھانسی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ تو کوئی بات کیا پندرہ بھی بیزنگ مولی آرد میرے ساتھ نہ ہو علامہ صاحب آپ اس بچے کے ساتھ کھڑے ہوں میرے ساتھ نہ کھڑے ہوں ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں کی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے مجھے پتھے گی ہمیں بچے کے ساتھ باپ کے ساتھ بچے کے باپ کیا ہی ہی رہاں میرے سامنے پچھات پندے باپ پکھے ہوئے آپ کا کہہ آلے میں وہاں پہ جناب والا بچ کے ساتھ آپ کی بچے سے بات ہوئی تھی بچے کا میں کیوں بات کروں بچے کا باپ وہاں مجھوڈ تو جس بچے کو لے کے کیا اس سے آپ نے پوچھا نہیں تو آپ نے تفتیش کیا 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 آپ کیا آپ کر رہے باپ جو مدعی ہے بچے کا کھال دکھر آگیا یہ تو صرف بات پٹوش کرنے کا طرح ہے باپ وہاں مجھوڈ ہے میں کہا بتاؤ بدکاری ہوئی ہے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں یہ ویڈیو مجھوڈ ہے میں ویڈیو سے زیادہ ایف آئی آر دیکھتا ہوں جو پروپر پرچہ ہوا ہے جو قانون کے تحت ہے علامہ صاحب بہت شکریہ آپ نے میں وقت دیا بات یہ چیز آپ کے سامنے ہے مجھے نہیں پتا چائل پروٹیکشن بیورو والے کہاں ہیں پنجاب والے یہ تھا کیوں اس میں پر چیف منسٹر پنجاب نہیں انوالو ہوئی کیوں اس میں ریاست مقدمہ نہیں کر رہی میں ساحل کا ایک فگر دے رہتا ہوں ساحل ارگنیزیشن ہے چھوٹے بچوں کے ریپ اغواف اور یہ تمام چیزوں کے اس میں مجارٹی لڑکے تھے لڑکیاں نہیں تھی سب سے زیادہ جو سے یہ زنا بل جبر اور چائل ملسٹیشن کیسز ہیں لڑکوں کی اوپر ہو رہے ہیں کیوں ایک مولوی اٹھا کیوں یہ مولوی بچے کو لے کہ ایک دوسرے گھر میں گیا کیوں میں کہتا ہوں اکیلے ایک کمرے میں کیوں ایک مائنر کو لے کے گیا کیوں اس بچے کا روتا اس کے باپ نے اس کو برامت کیا باپ اکیدہ پرچا کٹاتا ہے اور پھر چانک اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو اللہ کی رضا کے لیے کوئی نہیں چھوڑتا ہے یہاں صرف خوف ہوتا ہے خوف ہوتا ہے کہ اس کو بتاتے ہیں کہ تیرے نال کوئی نہیں کلوے گا تو کتے جائیں گے تیرے نال ویخ لانگے یہ نہ پہلا بچہ ہے اس ملک میں جو ریپ ہوا ہے کسی مدرسہ ہے کسی مولوی کے ہاتھ میں نہ یہ آخری بچہ ہے اگر ریاست ان بچوں کو اون نہیں کرے گی تو یہ چلتا رہے گا کہاں یہ ایپسلیوٹ کیس ہے فٹ کیس ہے دیکھ لیتے ہیں کہ چیف منسٹر کیا کرتی ہیں اس میں پرائیم نیسٹر کا کرتی ہیں کسی کو دور سے کٹ جائے تو آپ فوٹو کے لیے چلے جاتے ہیں ایک یہ اس ملک میں ہو رہا ہے اور یہ پہلا کیس نہیں ہے بہت سے کیسز ایسے ہیں ڈیٹا اس کو ثابت کرتا ہے اور اس کیس میں اب دیکھئے اس کے باپ نے یہ نہیں کہا کہ میری ایف آئی آئر جھوٹی تھی اور اگر اس کی ایف آئی آئر جھوٹی تھی تو پھر پولیس نے اس کو کیوں نہیں اندر کیا پولیس نے ہم سیٹمنٹ دیا کہ جی ان کی صلح کے باوجود ہم اس کو انویسٹنگیٹ کریں گے کیونکہ پبلک ریاکشن آ گیا ہے فیکٹ یہ ہے کہ واقعہ ہوا فیکٹ یہ ہے کہ بندہ پکڑا گیا فیکٹ یہ ہے کہ بڑے علماء انہوں نے دباؤ ڈالا اس کے باپ کے اوپر اور اس ملک میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا صافی بھی خبر دیتا ہے تو سارے واوا کرتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا پھر یہاں پہ عرش شریف بھی ہو جاتا ہے اس ملک میں اسی ملک میں سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ ایک عام آدمی بچارہ کیا کرے گا وہ تو اسی بات میں خوش ہوگا کہ چلیں کم اس کے میرا بچہ زیادتی سے بچ گیا اب میں اپنے خاندان کو بچاؤں یہ ایک فٹ کے ایسے پتہ لگ جائے گا یہ ریاست واقعی ماں کی طرح ہے کہ کسی سوتیلے باپ کی طرح اجازت دیجئے اللہ حافظ